المعصومین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بہت ہی رنجیدہ دل کے ساتھ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ اور زبان میں وہ طاقت نہیں ہے ان الفاظوں کو تہرانے کی جو کہ ایک بازاری ملہ نے ایک بازاری خطیب نے خطیب تو نہیں کہہ سکتا ایک آواز لگانے والا صدا دینے والا وائزی کہہ سکتا ہوں جو بازاری ملہ ہے ایک تو نام جو ہے اس کا اشرف ہے اور کام اس کے بے حیاؤں والے ہیں اس کا نام اشرف نہیں ہونا چاہیے تھا جو اشرف ہوتے ہیں وہ شریف یہ اپنی گفتگو اور آج کے جس موضوع سے جس طرح انداز گفتگو ہے آپ ضرور متوجہ ہو گئے ہوں گے اور جو بھی اس نے غوستاخی کی ہے اور اپنے ایک منگھڑت اعتقاد اور اپنے منگھڑت مذہب کی نومندگی کرتے ہوئے جس بدعلمی کا جو بدحازمہ تھا اس کا اظہار کیا ہے تو چند گزارشات اور چند آرائز اور چند ارمی نکتوں کے اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں مومنین نے دوستان نے ریکویسٹ بھی کی اور تقاضہ بھی کیا اور کہا بھی سی اور واقعاً یہ جو دکھ ہے اور یہ جو ایک بے حیائی کا ایک ڈراما رچایا گیا ہے اور ایک بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس میں واقعاً تمام مومنین کے دل جو ہے گورنجیتہ ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے اپنے بزرگان کی یاد جو ہے وہ انہوں نے تازہ کی ہے اور ان کے کردار کی تعاید و تصدیق کی ہے اور میں کسی کا بھی نام لے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا صرف اپنے مبدع اور مقصد کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے ابو طالب علیہ السلام کو چند ہی پہلے دن میں کانفرنس بلائی جس میں اس نے انہیں چیزوں کا ذکر کیا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ یعذو باللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ کافر قرار دیا یا مسلمانوں کی دلازاری کی گئی اس میں اور دائرہ اسلام سے حتی ان کو خارج کر دیا گیا تو میں اپنے ان مومنین سے اور اہل علم سے مخاطب ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے موسیٰ جب تک میں اللہ نہ چاہوں اس وقت تک تم کسی کا دودھ نہیں پی سکتے ایک نبی ہو کر اللہ نے اس کی غزہ کو مقرر کیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ انبیاء کی غزہ بھی پاک ہو تو میں ان نام نحاد بازاری ملہوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب اللہ ایک نبی کی جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور باقی نبیوں کے لیے غزہ کا تعاین خود کرتا ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تک میں اللہ نہ چاہوں اس وقت تک تم کسی کا دودھ نہیں پی سکتے ایک دودھ کے لیے اللہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے اور جو رحمت اللہ العالمین بھی ہے جو آدم سے لے کر تمام نبیوں کا سردار ہے اس نبی کی غزہ کے لیے خدا کو جو ہے وہ علیہ عزب اللہ پتا نہیں تھا علم نہیں تھا اس کی تصدیق تعاید نفی خدا نہیں کر سکتا یا نبی علیہ السلام اپنی زندگی اور حیاتِ طیبہِ مبارک میں نہیں فرما سکتے تھے جنہوں نے پوری زندگی جنابِ ابو طالب کے دسترخان پہ جو ہے وہ غزہ تناول فرمائی اپنی جو ہے وہ وہاں پر پرورش پائی پوری صرف ایک دو لوگ میں نہیں پوری زندگی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ ابو طالب کے دسترخان پہ کھانا تناول فرمایا تو اس کا کیا مطلب ہم لینا چاہ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور دنیا کو اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو یہ من گھڑت باتیں اور انتہ اس طرح کی بلکل ہی بے ہودہ گفتگو جو ہے نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ خدا کا قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے تو ناظرینِ محترم چند ایک نقاط اور عرائز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا کہ رسول کی حدیث ہے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بزعات منی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے یہاں پہ اپنے مومنین اور ناظرین کو دیکھنے والوں کو بھی ضرور متوجہ کروں گا چونکہ سوشل میڈیا پر فیس بوک یا دوسرے سوشل میڈیا کی جو ایپس ہے وہاں پر جو ترجمہ کیا جا رہا ہے یا لوگ کر رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو ٹکڑا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے بزعات منی میرے جسم کا حصہ ہے نہ کہ ٹکڑا ہے یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی درستگی کرنا فرماتے ہیں میرے جسم کا حصہ ہے وہ شخصیت جو آیت مباحلہ کی مستاق ہے وہ شخصیت جو آیت کوسر کی مستاق ہے وہ شخصیت جو آیت تطہیر کی مستاق ہے جو حسنین کی ماں ہے جو زوجہ علی ہے جو سردار خاتون جنت ہے رسول کی بیٹی ہے جن کے بچے جن کے بچوں کے کپڑے جو ہے وہ جبرائیل لکھا رہا تھا ہے جو سیدہ زہرہ کی چکی چلاتا ہے جبرائیل کبھی سوالی بن کر زہرہ کے دروازے پہ آتا ہے کبھی زہرہ کے گھر کا چولہ چلاتا ہے اور یہ وہ سیدہ ہے جو روز معاشر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تمام نبیوں کو بولیں گے کہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ جھکا لو کیوں کیوں کہ بطول آ رہی ہے وہ سیدہ جس کو نبی کے بعد رونے کی اجازت تک نہ تھی بی بی نے بیت الحزن کی جگہ کو مقرر کیا اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بی بی گریہ میں صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے ایسے بے حیائی کے کام کرتا ہے یہ منافقت ہے اداوت ہے بغضہ ہے دشمنی کی علامت ہے یہ بدبخت انسان جس کو اتنا بھی لحاظ نہیں آیا اپنے آپ کو کس طرح کا عالم دین ظاہر کرتا ہے کیسے کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں جو عالم دین ہوں وہ کیسا عالم دین ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کے منافع جو ہے اپنی رائے پیش کرنے لگ جائے اپنے مفہومات کو بیان کرنے لگ جائے یہ بازاری ملہ جو اپنی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچا جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے جو کہ توہین رسالت توہین امامت توہین نبوت توہین اسمت جو ہے وہ کر رہے ہیں خدا بند متعال آل محمد کی توہین کرنے والوں پر لانت بھیجے اور جوٹوں پر لانت بھیجے سہائے ستہ کے تمام جتنے بھی امام ہیں ان تمام نے آج تک اس طرح کی جسارت کرنے کی کوشش نہیں دی اور قائنات کے کسی بندے میں بھی یہ جرعت اور طاقت نہیں ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اے رسول میری کنی زہاری استقبال کیلئے کھڑے ہو جاؤ رسول جیسی شخصیت کے لئے بھی احترام کرنا جو ہے وہ ضروری اور واجب قرار دیا جیا تھا ایسی عظیم شخصیت اقبال جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں قبر زہرہ پر سجدہ کرتا ہے یہ ہے مقام سجدہ جس کو وہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں یہ جزیدی کردار کی اطاعت کر رہے ہیں اور اپنے عباؤ اجداد اور اپنے ان اماموں کو جن کو یہ مانتے ہیں ان کی صیرت کے اوپر عمل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم واقعا وہی لوگ ہیں اور اس نکتے کی طرف میں ضرور اپنے مومنیوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ واضح کر دوں کہ جب یہ لوگ ڈیبیٹیں کرتے ہیں دلیلیں مانگتے ہیں ثبوت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بی بی پاک سیدہ زہرہ جو ہے وہ دربار میں گئی تھی کسی کتاب میں دکھائیں کسی جگہ دکھائیں تو آج یہ اس کے اس بےہودہ انسان کی گفتگو سے یہ بھی ضرور ثابت ہو گیا اور کنفرم ہو گیا اور ان لوگوں کو جن کو یہ بہکاوے میں ڈالتے ہیں جن لوگوں کو یہ گبرہ کرتے ہیں جن لوگوں کو دین حق سے ہٹا کر حقائق سے جو ہے وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور دین اور حق جو ہے وہ بات نہیں بتاتے صرف اپنے من گھڑا تقیدے اور اپنے من کی باتیں جو ہے وہ صرف بتاتے چند لوگوں کے دفاع کی وجہ سے جو ہے وہ آل رسول کے احترام کو جو ہے ملوز خاطر نہ رکھا گیا کیسے کن لوگوں کی عقیدے کا یہ پرچار کر رہا ہے کس خاص ایجنڈے پہ بات کر رہا ہے میں حکومت وقت سے بھی مطاربہ کرتا ہوں اور اپنی قوم اور ملت سے بھی مطاربہ کرتا ہوں اور ان کو یہ جو ہے وہ ریکویسٹ اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنا احتجاج ضرور کریں بی بی پاک سیدہ کے حق کے لیے آواز بلند کریں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون ہے وہ بندہ جو حق کا ساتھ نہ دے جو حق کے ساتھ اپنی آواز کو اور اپنی ایمان کے اندر طاقت پیدا نہ کرے ملعون ہے وہ بندہ اور اس ملعون ہونے کے مساوی ہے وہ بندہ جو حق کے سیدہ پر نہ بولے جو حق کے آل رسول پر نہ بولے اس کے انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بندہ اور اس کی بندگی کا کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں اور چودہ سو سالوں میں کبھی کسی نے بھی کوئی ایسی خواست انجام نہیں دی اور میں یہاں پر ضرور میں اس بزاری ملہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سیدہ زہران بھی جنت میں نہیں جا سکتا اس کی ماں جنت میں نہیں جا سکتی اس کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا اس کا کوئی خاندان کا کوئی ایک فرد بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر جناب سیدہ زہران نہیں جا صرف اپنا مضمتی جو اپنا حق ہے وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا اور اس آواز کو ضرور بلند کرنا چاہوں گا اور قیامت کے دن سرخورو ہونا چاہتا ہوں کہ اے پاک سیدہ ظہرہ ہم نے آپ کے حق کے لیے اپنی جان تک اپنی مال تک اپنی عزت تک کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے دفاع حق کے لیے تا قیامت خون کے آخری قطرے تک بھی اپنی جان جو لڑاتے رہیں گے اور اس بازاری ملہ سے بھی میں ضرور مخاطب ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ وہ معافی طلب کرے خدا کی باہرگاہ میں استغفار کرے اور اس مجرمانہ اور بہمانہ ظلم سے وہ خدا کی باہرگاہ میں معافی طلب کرے اور اس اپنی خواست کو ضرور دور کرے وائلہ خدا اور اس کے رسول کی لعنت میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ اگر جس گھر پر جو ہے وہ ملائکہ نازل ہوتے ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت کے جس گھر میں داخل نہیں ہوتے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَعَا کی آیت کی مصداق بی بی اِنَّا عطَيْنَا کی مصداق بی بی آیت مباحلہ کی مصداق بی بی اے بازاری ملہ تم سے تو وہ مباحلے والے وہ لوگ بھی اچھے ہیں جنہوں نے آج جنہوں نے بی بی پاک سیدہ کو دیکھا رسول کے گھرانے کو دیکھا رسول کو دیکھا انہوں نے مباحلہ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جو شخصیتیں چل کر آئی ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم خدا کے عذاب کا شکار ہو جائیں کیا فرق رہ گیا ہے ان لوگوں میں آپ سے تو وہ کافر لوگ بھی اچھے ہیں جو اخلاق محمد مصطفیٰ کو لیتے ہیں جو اخلاق آل محمد کو لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا پتہ نہیں کس اہلیت سے اپنے آپ کو یہاں پر کسی کی ماں کے لیے کسی کے باپ کے لیے میں اگر بولوں تو اس نے خطا کی ہے اور اگر میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ اگر میں کہوں کہ حضرت ابو بکر غلطی پر تھے انہوں نے خطا کی ہے کہ انہوں نے حق کے جناب سیدہ ظہرہ نہیں دیا ہے تو وہاں پر تو اف آئی آر درج ہو جاتی وہاں تو انہیں صحابہ نکال آتی وہاں پر انسان کی غیرت عزت جو ہے وہ جاگا رہے ہیں جن کو رسول نے اپنا نفس قرار دیا ہے جن کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا ہے جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے احترام میں کھڑے رہتے ہیں جن کے دروازے پہ جاتے ہیں بغیر اجازت بغیر سلام کی یہ گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں رسول فرماتے ہیں جس نے ظہرہ کو عزا پہنچایا اس نے مجھے عزا پہنچایا اور جس نے مجھے عزا پہنچایا خدا کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ لانت ہے جو رسول کو یہ تکلیف پہنچایا رسول خوش ہوئے ہوں گے اس کی بیٹی کو یہی کہا جا رہے ہیں کہ آپ خطا پر تھی ہیں آپ غلطی پر تھی نعوذ باللہ اللہ یعظ باللہ اللہ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو آل محمد اور آیات تطہیر کے مصداق کو اس طرح کی الفاظ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں بزاری ملہ جو اپنے ایسے الفاظات سے اپنے ایک عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مذہب مذہب کا اقرار کرتے ہیں تو آج دنیا والوں کو یہ ضرور واضح پیغام مل گیا ہوگا کہ یہ حق کا مذہب نہیں ہو سکتا یہ حق کا دین نہیں ہو سکتا جس میں آل رسول کی توفیر ایسے بیانات سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ بی بی دربار میں بھی گئی تھی بی بی کا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اصحاب جنہوں نے غلطیاں کی جو صفین میں جناب علی کے مقابلے میں آئے جو باقی تمام جنگوں میں کائنات کے امیر کے مقابلے میں آگئے وہ جو ہے وہ اشتہادی غلطی اس کو قرار دیا جا رہا ہے جناب سیدہ کے بارے میں ایسے الفاظ جو نازیبہ الفاظ جو کہ ناخلاق کو زیب دیتے ہیں نہ ہی کسی مسلمان کے شایانے شان ہو سکتے ہیں مسلمانیت کے اوپر بھی اتراز اور سوالہ نشان لگ چکا ہے کہ کس طرح کے یہ ایسے لوگ جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو علی کے مقابلے میں لشکر کشی کرے وہ اشتہادی غلطی پر ہیں اور جو اولاد رسول ہے جو حصہ رسول ہے جو بزاعت منی کی مصداق ہے جو آیات تطہیر کی مصداق ہے جو آیات کوسر کی مصداق ہے جو آیات مبالہ کی مصداق ہے وہ بھی بھی خطا پر ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ بازاری ملہ میں اپنی مکتب تشریعوں کی طرف سے مضمت کرتا ہوں اور اللہ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو آل رسول پر ایسی تحمت ایسا بہتان اور ایس طرح کے نازیبہ بغیر اخلاقی الفاظ سے جو ہے وہ انتخاب کر کے غستاخی اہل بیت کرتے ہیں توہین اہل بیت کرتے ہیں توہین آل رسول کرتے ہیں آج دنیا کو کھلا پیغام جانا چاہیے کہ ایسے لوگ نہ ہی حق گو ہو سکتے ہیں نہ ہی حق پرست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دین کی حکانیت پر قیم رہ سکتے ہیں اور ان سعادات سے بلخص مخاطب ہوں کے جن کی جدہ بھی ہیں جو تمام سعادات کا مرکز و مہور بھی ہیں جو درود محمد و آل محمد کا مرکز ہیں اگر رسول کی اولاد ہے رسول کی بیٹی ہے بی بی پاک سیدہ تو جس درود کو ہم تلاوت کرتے ہیں اس درود میں اگر بی بی پاک سیدہ ہی نہ رہیں اور وہ درود کس کام کر رہے گا جس میں سیدہ جو مرکز آل ہیں آل رسول کا مرکز جناب سیدہ زہرہ اگر وہ ہی نہ رہیں تو پھر اس درود کا کیا فائدہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں جو ہماری نماز عبادت ہر اٹھتے وقت بیٹھتے وقت ہر مشکل کا حل ہمارے لئے درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس آل میں اگر مرکز اولاد مرکز آل رسول جو ہے وہ نہ ہو اور اس کے بارے میں توہین کی جائے تو کیا رسول خدا خوش ہوئے ہوں گے اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو توہین آل رسول کرتے ہیں جو توہین محمد و آل محمد کرتے ہیں ایک ایسا ایک دکھ اور ایک ایسی رنجیدگی دل میں تھی جو مومنین نے بھی اپنے ظاہران میں یقینا یہ کہہ سکتا ہوں اور یہ کہنا بھی چاہیے کہ واقعا تمام مومنین کے دل رنجیدہ ہیں اور وہ اس دکھ کو پرداشت نہیں کر پا رہے ہیں خداوند متعال ایسے لوگوں کو اپنی زبانی اور اپنے موں جو ہے ان کے عقیدے اور ان کے مذہب کو جو ہے وہ آشکار فرمائے اور ان کے ننگے پن کو اور ان کے منگھڑت عقیدوں کو انہی کے زبانی جو ہے وہ اقرار کرا کے ان کی مذہب کی جو منگھڑت باتیں ہیں ان کو ظاہر کریں اور خدا کا واتح خالق کائنات فرماتا ہے حق کو جتنا بھی چھپایا جائے نہیں چھپ سکتا کیونکہ حق زہرہ جو ہے وہ قیامت کے بروزے محشر بھی بی بی پاک سیدہ کا مقدمہ اجاگر کیا جائے گا اور وہاں پر خداوند متعال کی ذات ہی فیصلہ کرے گی انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ایسے زلیل اور رزیل لوگوں کو رسوا فرمائے اور ایسے لوگوں کو جہنم واصل کریں اور ایسے لوگوں کو استغفار کی توفیق ایسے لوگوں سے سلک کر لیں میں مکتب تشریعوں سے ایسے لوگوں کی اپنی زبان اور اپنی طرف سے مضمت کرتا ہوں اور کھلے الفاظ سے ایسے الفاظ جن کا انتخاب کیا گیا ہے ان کی مضمت کرتا ہوں اور ایسے جو بد اخلاق لوگ ہیں بد زبان لوگ ہیں بد گردار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خدا کی بہرگاہ میں استغفار طلب کریں اور توہین آل رسول سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کریں کہ وہ رسول خدا کی بہرگاہ میں رسول کے سامنے جا کر وہ اپنے آپ کو شرمندہ و نادم پائیں آل رسول کا احترام کیا جائے اور خود رسول کا فرمان ہے ان کا خون ہے ان کی آل ہے ان کی اولاد ہے اور ان کا گھرانہ ہے جن کے اوپر قرآن کی متعدد آیات ناظر ہوئی ہیں تو ناظرین کرام چلتے ہیں ہم انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں خدا وند مطال ہمیں آل رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ختمی مرتبت خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے جنہوں نے روزہ سیدہ پاک تاہرہ بی بی کا روزہ انہوں نے مسمار کیا اور بی بی پر مظالم ڈھائے خدا ان کے اوپر لانت فرمائے اللہ کی ملائکہ کی اور مسلمانوں کی اور مکتب تشیعوں کی تمام کی طرف سے ان کے اوپر لانت ہو اللہ پار بار ان پر لانت برسائے اور انہیں جہنم کا انہم قرار فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم